سالار ڈیجیٹل اردو سرویس پر بنگلو روی سے آپ تمام کا خیر مقدم ہے دوہزار چودہ سے پہلے جب اندن گیس اور دیگر کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا تو لوگ حکومت کے خلاف احتجاج کیا کرتے تھے اب جب اندن کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو لوگ ہجاب حلال نماز آزان کے خلاف احتجاج کرتے ہیں حالی میں ہندو اور مسلمانوں کے نام پر فساد اور تشدد کا وہ عالم ہے کہ عام انسان اس سے تنگ آ گیا ہے چار اپریل کو دہلی پولیس نے براری میں منعقد ہندو مہا پنچائد کے منتظمین کے ساتھ ساتھ اسمبلی کے کئی مخررین کے خلاف اتوار تین اپریل کو ہونے والی تقریب میں مبینہ طور پر نفرت انگیز تخاریر کے الزام میں مقدمات درج کیا داسنا دیوی مندر کے ہیٹ پجاری نرسنگا نند کو اس سال فروری میں دوہزار اکیس کے ہریدوار کانکلو میں مسلم کمیونٹی کی خلاف نفرت انگیز تخاریر کے کیس میں زمانت پر ریہا کیا گیا تھا متنازہ ہندتوہ لیڈر یتی نرسنگا نند سرسوتی اور صدرشن نیوز کے چیف ایڈیٹر سورج چوہنکے پر یفیار درج ہوئی ہے آٹھ سو لوگوں کے استعمام میں غازی آباد کے داسنا دیوی مندر کے ہیٹ پجاری نرسنگا نند نے مبینہ طور پر حضرین کو اکسایا کہ اگر ہندوستان کا وزیر اعظم مسلمان بن جائے تو وہ ہتیار اٹھا لیں نرسنگا نند نے کہا کہ اگر ہندوستان کا وزیر اعظم مسلمان ہوگا تو چالیس فیصد ہندو مارے جائیں گے یہی ہندوان کا مستقبل ہے اور اگر آپ اسے بدلنا چاہتے ہیں تو مرد بنو مزید براہ صدرشن نیوز کے ایڈیٹر چوہنکے نے اسی مہا پنچائت میں کہا کہ ہندوستانی مسلمانوں کو ہندوستانی ہندوان کے برابر حقوق نہیں دینے چاہیے ہندوستانی مسلمانوں کو وہی حقوق ملنے چاہیے جو پاکستان میں ہندوان کو مل رہے ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں ادھر پولیس کا بیان ہے کہ اتوار کی مہا پنچائت بغیر اجازت کے مناقض کی گئی تھی آرگنائزر پریس سنگھ اپنے حامیوں کے ساتھ براری گراؤنٹ پہنچے اور نفرت انگیز بیان بازی شروع ہو گئی ناظرین غور کریں کیا ایک جمہوری ملک میں حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ کوئی بھی کہیں بھی مسلمانوں کی خلاف نفرت پھیلاتا رہے اسی ہندو پنچائت میں صحافیوں پر حجم کا حملہ بھی ہوتا ہے کوئنٹ کے ریپورٹ کی مطابق نیوز لینڈی کے ریپورٹر شوانگی سکسینہ رونک بھٹ کے علاوہ کوئنٹ کے نامانگار میگنات بوس اور ہندوستان گزیٹ کے میر فیسل فوٹو جرنلسٹ محمد مہربان فری لانس صحافی عربہ ولی اور دیگر پر حملہ کیا جاتا ہے تین اپریل کی ہندوستان ٹائمز کی ایک ریپورٹ کی مطابق بجرنگدل کارکن ہرشا کے قتل میں تازہ ترین پیش رفس میں یہ نائیے کا کہنا ہے کہ اس بات کے ثبوت موجود ہیں کہ اس کا قتل فرقہ وارانت تشدد بھڑکانے کے ارادے سے کیا گیا تھا ہرشا کے قتل کی جانچ ہفتے کو یہ نائیے کے حوالے کر دی گئی یہ نائیے کے مطابق ابتدائی تحقیقات سے پتا چلا ہے کہ جرم ہجاب ترازے کے پس منظر میں فرقہ وارانت تشدد کو ہوا دینے کے لئے کیا گیا تھا کرناٹک پولیس کی وسیط تحقیقات کے بعد ریاستی حکومت نے کیس کو یہ نائیے کے حوالے کیا تھا بی جی پی کے قومی جنرل سیکریٹی سیٹی روی اور ایک اور ایمیلے نے کہا کہ یہ شروع سے ہی واضح تھا کہ ہرشا کا خطل ذاتی دشمنی ہے یا کسی منظم ریکٹ کا کام ہو سکتا ہے آج یہ ہرشا تھا کل کوئی اور ہوگا کس نے فنڈ فراہم کیے کس نے ان کے ساتھ سازش کی کس نے انہی اکسایا اور کس نے عدالت میں ان کی حمایت کی سب کی تحقیقات ہونی چاہیے کیس کو یہ نائیے کو بھیجنے کا مقصد ہندو کارکنوں کے قتل کو روکنا ہے تحقیقات شروع ہونے دیں اور ہم اس بات کا تائین کریں گے کہ مجرم ریاست میں ہیں یا کہیں اور شومگا کے یسپی لکشمی پرساد نے بتایا کہ زلی پولیس نے تمام دستاویزات یہ نائیے کو پیش کر دی ہیں اور ان کے ساتھ تاؤن کر رہی ہے ہرشا کی موت ایک دن بعد مرکزی وزیر شعبہ کرنلا جے نے بمئی کو خط لکھا جس میں پاپولر فرنٹ آف انڈیا پی اے فائی کے کردار پر تشویز کا اظہار کیا گیا اور یہ نائی یہ کی تحقیقات کا مطالبہ کیا کئی مرکزی وزراء نے بھی مرکز اس معاملے کی جانچ کرنے کی اپیل کی تھی ہندو توا کارکن ہرشا کو بیس فرواری کو شومگا میں ایک مسلم گینگ نے ختل کر دیا تھا جس سے علاقے میں فسادات بھڑک اٹھے تھے نتیجے کے طور پر ظلہ آٹھ دن کے کرفیو کے تحت رکھا گیا تھا اس کیس کے سلسلے میں اب تک دس افراد کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان پر غیر خانونی سرگرمیوں کی روک تھام ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیا گیا ہے کرناٹا کے وزیراعلا بسراج بمئی کے مطابع ہرشا کا معاملہ قتل سے بڑھ کر ہے ریاستی حکومت نے مقتول کے خاندان کو پچیس لاکھ روپے معویزے میں دیئے ہیں پانچ ریاستوں کی انتخابات میں شکست کے بعد کانگریز اب سرگرم نظر آ رہی ہے کرناٹا کے دو روزہ دورے پر بنگلور پہنچنے والے راہل گاندی نے کہا کہ کرناٹا میں جمہوری حکومت نہیں ہے اور یہ پیسے کی بنیاد پر بنائی گئی ہے بی جے پی کا مقصد غریبوں کا پیسہ چھین کر تین چار بڑے سنتکاروں کے حوالے کرنا ہے یہ بنیادی طور پر مالیاتی منتخلی کا طریقہ کار ہے غریبوں سے پیسہ لے کر دو چار سنتکاروں کو دے دو یہ ان کا نظام ہے کانگریز لیڈر راہل گاندی نے کہا کہ ملک کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے اور بے روزگاری ہے نوٹ بندی غلط جی ایش ٹی اور ذریع خانون کی وجہ سے ملک کو نقصان اٹھانا پڑا آج ملک کی حالت یہ ہے کہ بی جے پی چاہے تو ملک میں روزگار نہیں دے سکتی کیونکہ چھوٹی سی چھوٹی سنتوں کو بھی بی جے پی نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے اس موقع پر کرناٹک پردیش کانگریز کمیٹی کے رکنے سازی مہم کے سلسلے میں اجلاس کا افتتاق کانگریز رہنما راہل گاندی کے پی سی سے صدر ڈی کے شوکمار سابق مرکزی وزیر ڈاکٹر کے رحمان خان ڈاکٹر کے ویرپا مویلی اور دیگر نے دیا جلا کر کیا اسی دوران بنگلورو میں چیئرمن ریسرچ ڈپارمنٹ کے پی سی سی منصور علی خان نے راہل گاندی کا خیر مقدم کیا جنہوں نے ایک سو پندروین جہنتی کے موقع پر سری شوکمار سوامی جی کو قراج عقیدت پیش کیا منصور علی خان نے اپنے پوشٹ پر کہا کہ راہل جی کی قیادت میں ترقی پسند اور ترقی پر مبنی سیاست نفرت اور انتشار پر فتح حاصل کرے گی اس درمیان مرکزی وزیر داخلہ امیش شاہ بھی دو روزہ دورے پر کرناٹک آئے ہوئے تھے اگر لاؤڈ سپیکر کے ذریعے دی جانے والی ازان کی آواز کو نہیں روکا گیا تو مساجد کے باہر سپیکر پر حنومان چالیسہ بلند آواز میں بجایا جائے گا جی ہاں ناظرین یہ بیان ہے مہاراشتہ نو نرمان سینہ یم ین یس سربرا راج تھاکرے کا جنہوں نے مسجدوں سے لاؤڈ سپیکر کو ہٹانے کا مطالبہ کیا تھا ساتھی راج تھاکرے نے مداری سے اسلامیہ پر بھی حملہ کیا اس کے جواب میں شوسینہ کے ترجمان سنجے راوت نے کہا کہ راج تھاکرے کو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ بی جے پی کے زیر اقتدار کس ریاست میں لاؤڈ سپیکر پر ازان دینے پر پابندی آئیت کی گئی ہے مہاراشتہ میں قانون کی پازداری کی جاتی ہے مہاراشتہ کے وزیر داخلہ ہر کام قانون کے اصول و ضوابط کے لحاظ سے انجام دیتے ہیں ریاست قانون کے حساب سے چلتی ہے واضح رہے کہ ممبئی میں گڑی پادوا کے موقع پر ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے یہ بیان دیا گیا تھا دہشتگرد تنظیم القیدہ کی جانب سے ایک نئی ویڈیو منظر عام پر لائی گئی ہے جس میں کرناٹک میں تعلیمی اداروں میں مسلم خواتین کے لئے ہجاب پر پابندی کی مضیمت اور انتہا پسند ہندوں کی جانب سے مسلمان لڑکی مسکان کو حراظان کرنے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ہندوستان کی کافر ہندو جمہوریت پر مسلمانوں پر ظلم کرنے کا الزام آئیت کیا گیا ہے دوہزار گیارہ کو القیدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کی ایک امریکی فوجی کروائی میں ہلاکت کے بعد القیدہ کی کماند سمالنے والے ایمن الزواہری کی مبینہ طور پر ایک نئی ویڈیو منظر عام پر آئیئے القیدہ کے میڈیا ونگ اسیحاب کی جانب سے جاری کردہ نو منٹ کی ویڈیو میں ایمن الزواہری کے پسمنظر میں ہندوستانی طالبہ مسکان کی تصویر نظر آئی جس کے ساتھ ہندوستان کے عظیم خاتون کے الفاظ درج ہیں نیوز ویب سائٹ ٹائمس آف انڈیا کی مطابق ویڈیو میں ایمن الزواہری نے مسکان خان کی تعریف میں لکھی گئی ایک نظم پڑھی اور بتایا کہ انہی ویڈیوز اور سوشل میڈیا کے ذریعے مسکان کے بارے میں پتا چلا ایمن الزواہری نے فرانس ہالینڈ اور سویزر لینڈ کے ساتھ ساتھ مصر اور مراکش کو بھی ہجاب مخالف پالیسیوں کے لئے اسلام کے دشمن خرار دیا انہوں نے پاکستان اور بنگلہ دیش کی حکومتوں کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے الزام لگایا کہ وہ ان دشمنوں کا دفاع کر رہے ہیں جنہوں نے انہی ہم سے لڑنے کی طاقت دی ہے عالمی وبائی مرض کورونا کے باعث عربہ مسلم ممالک میں دو سال سے معطل رمضان کی روایتی رونقیں بحال ہو گئی ہیں کورونا پابندیوں کے بغیر سحری افطار اور ترابی کی معمول کی رونقیں بحال ہونے پر شہریوں اور یہائشیوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں افطار کے روح پرور اور دلکش مناظر دیکھنے میں آئے ترابی کی باجمات نمازیں بھی ادا کی گئی عرب ممالک نے رمضان دسترخانوں کی اجازت بھی دے دی ہے ترکی کے شہر استمبول کی معروف آیا صوفیہ گرینڈ مسجد میں جمعہ کی شب اٹھاسی سال بعد ترابی کی نماز کا احتمام کیا گیا اس کے علاوہ رمضان مبارک کے حوالے سے مختلف تقریبات کا انعقاد بھی عمل میں لائیا گیا معلوم رہے کہ آیا صوفیہ گو ونیس سو چوتیس میں میوزیوم کی حیثیت دے دی گئی تھی جس کے بعد ترک صدر طیب اردگان نے دو ہزار بیس میں عدالتی فیصلے کے بعد اسے مسجد میں تبدیل کر دیا تھا امریکی شہر نیو یار کے ٹائمز سکوئر میں پہلی بار نماز تراوی کا احتمام کیا گیا ویب سائٹ کے مطابق ٹائمز سکوئر میں تراوی کی نماز پہلی بار ہفتے کی رات ہوئی جس میں سینکڑوں کی تعداد میں مسلمانوں نے شرکت کی تاہم مسلم کمیونیٹی کے کئی عراقین کے طرف سے اس پر تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا ان لوگوں کا کہنا تھا کہ ٹائمز سکوئر ایک مصروف نہیں ہونی چاہیے چار اپریل کو لایو لا کی ایک ریپورٹ کی مطابق سپریم کورٹ نے ایک باپ کی طرف سے دائر کی گئی رک پیٹیشن پر غور کرنے سے انکار کر دیا جس میں اپنی نابالک بیٹی کے اغوا اجتماعی اسمددری اور قتل کی تحقیقات عدالت کی نگرانی میں کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا اس کیس میں والدین کو آخری رسمات ادا کرنے کا موقع بھی نہیں دیا گیا کیونکہ پولیس نے آدھی رات کو جبری طور پر لاش کو جلا یا لڑکی کے والد کی شکایت کے باوجود پولیس نے کوئی ایف آئی آر درج نہیں کی اور آخری رسمات ادا کرنے کی اجازت تک نہیں دی بلکہ پولیس نے پوشٹ مارٹم کے بارے میں تک اہل خانے کو اطلاع نہیں دی ارضی میں سی بی آئی کی جانت یا ایس آئی ٹی کی تشکیل کیلئے سپریم کوٹ یا ہائی کوٹ کے موجودہ یا ریٹیٹ جسٹس کے تحت معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے اور یہ کہ درخواست گزار اور دیگر گواہوں کو مناسب تحفظ فرام کیا جائے درخواست گزار نے ان اہلکاروں کی خلاف تفتیش کی ہدایت بھی مانگی جو کہ خاندان کے افراد کو غیر قانونی حراست میں رکھنے کے ذمہ دار تھے ادعوہ بھی کیا گیا کہ یہ تمام باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ منصفانہ تحقیقات کا کوئی موقع نہیں ہے لہذا عدالت کی نگرانی میں تفتیش کی ضرورت ہے چیف جسٹس ینوی رمنا کی سربراہی میں بنچ میں شامل جشٹس کرشنا مراری اور جشٹس حیما کوہلی نے درخواست گزار کے ہائی کوٹ جانے کے بجائے براہ راست سپریم کوٹ جانے کے طریقے کار کے خلاف سخت ریمارس دیئے جج نے سوال کیا سپریم کوٹ میں اس قسم کی درخواست کا سیلاب نہ لایا کریں بلکہ آپ ہائی کوٹ جا کر بھی یہی کہہ سکتے ہیں اب سیدھے سیدھے سپریم کوٹ کیوں آرہے کیس کو خارج کرنے یا ہائی کوٹ سے رجوع کرنے کی آزادی دے کر جج نے مزید کہا کہ ہر ریٹ پیٹیشن پر میں غور نہیں کر مونیت یا فروڈ جوس ہونے کے بارے میں غور کرے دہرادون کی ایک اٹھتر سالہ بزرگ خاتون نے اپنی تمام جائیداد راہل گاندی کے نام کر دی ہے جس میں پچاس لاکھ کی عراضی جائیداد کے علاوہ دس تولہ سونا بھی شامل ہیں بزرگ پشوہ منجیال نے دہرادون کے عدالت میں وسیعت نام پیش کیا اور کہا میں راہل گاندی کے خیالہ سے بہت متاثر ہوں اس لئے میں اپنی جائیداد ان کے نام کرتی ہوں مزید خبروں کے لئے سالار پڑھیں سالار دیکھیں سالار سنیں اور سالار سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلے ہفتے کی بڑی خبروں کے ساتھ تب تک کے لئے اپنے میزبان اشرف اللہ محمدی کو اجازت دیں